جنگ عظیم سوئیم یا ورلڈ وار 3 کی اسطلاح پچھلی صدی سے لے کر آج تک کم و بیش ہر عالمی تنازع کے دوران موضوع بحث رہی ہے مگر حال ہی میں ہونے والے امریکہ ایران تنازع نے اس موضوع کو پھر سے زندہ کر دیا ہے تین جنوری دو ہزار بیس کو امریکی ڈران کی زد میں آ کر حلاق ہونے والے جنرل قاسم سلمانی کی تدفین تو کر دی گئی مگر ایرانی عوام کا غم و غصہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے ایران میں مسجد قم پر سرخ جھنڈے کا لہرائے جانا عالمی دنیا میں جنگ کے اعلان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے نیوکلئر جنگ کیسی ہوگی؟ اس کا نمونہ تو ہیروشیما اور ناگساکی میں دیکھا جا چکا ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ جنگی اسلحے میں بھی جدت آتی ہے موجودہ دور میں تین طرح کا اسلحہ جنگ میں استعمال کیا رہا سکتا ہے جن میں نیوکلئر وارفیر یعنی نیوکلئر ہتھیاروں کا استعمال بائیولوجیکل وارفیر اور کیمیکل وارفیر شامل ہیں بائیولوجیکل وارفیر سے مراد ایسی بیکٹیریا اور وائرسز کا استعمال ہے جو تیزی سے انسانوں میں پھیل کر انہیں بیمار کر سکیں جنگ کے دوران ان بیکٹیریا کو ہیلیکاپٹر سے کسی دشمن ملک کے فضاء میں شامل کیا جا سکتا ہے جس سے مدادد افراد متاثر ہو سکتے ہیں کیمیکل وارفیر میں ایسی کیمیا امادوں کا استعمال شامل ہے جو انسانوں جانوروں اور پودوں کو لاغر کر دیں یا جان سے ماد دیں ان میں سلفر سر فہرس ہے سلفر کی جلدی آگ پکڑنے کی خصوصیت کے بنا پر اسے جنگوں میں مخالف فوجوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ ان طریقوں سے جنگ تو شاید جیتی جا سکتی ہے مگر جنگ کے دوران ان اصلحوں اور کیمیا امادوں سے ہونے والے نقصانات دور رش ثابت ہوں گے ایک صحافی کے جنگ عظیم سوئم کے بارے میں سوال پر آئنسٹائن نے جواب دیا تھا کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ جنگ عظیم سوئم کیسے لڑی جائے گی مگر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جنگ عظیم چہارم قدیم دور کی طرح پتھروں سے لڑی جائے گی اس بات سے ان کا اشارہ ورلڈ وار تھری کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی طرف تھا کیونکہ یہ بات زبان زد عام ہے کہ جنگ عظیم سوئم انسانوں کو دوبارہ پتھر کے دور میں دھکیل دے گی دنیا کے نیوکلئر آرمڈ سٹیٹس میں رشیا، امریکہ، فرانس، چائنہ، جنائٹڈ ٹنگڈم، پاکستان، انڈیا اور جنوبی کوریا شامل ہیں امید کی جاتی ہے کہ یہ تمام ممالک سبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے دنیا کو عالمی جنگ میں کودنے سے بچا لیں گے مگر کیا ایران اب امریکہ پر حملہ کر کے رہے گا؟ کیا ایسا کرنا دنیا کے مفاد میں ہو سکے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی واضح کرے گا مگر مزید تفسروں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور اگلی اپ ڈیٹ تک کے لیے خدا حافظ موسیقی